تین سلام علیکم نظر الحمدللہ اس وقت بیرال حرم امام رضا علیہ السلام میں ہوں اور خدا کا شکرہ الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان کی جس میں خدا اندعالم بروردگار اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فقط خوشیہ ہی خوشیہ ہی اور رحمت ہے یہ بہرحال خدا اندعالم کے دسترخان بچ چکا ہے اور اس دسترخان پر ہم اور آپ حاضر ہو چکے ہیں کہ یہ وہ دسترخان ہے جہاں سے نعمت ہی نعمت میں تکی ہے کہ وہ دسترخان ہے کہ جس دسترخان پر فقط رحمت ہی رحمت ہے انعیت ہی انعیت ہے کہتے ہر چیز کے لئے بہار ہویا کرتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے ماہ رمضان ہمارے سامنے ہے دیرے دیرے گزر جائے گے مہینہ بھی جتنا زیادہ اس میں استفادہ کیا جا سکے جتنا زیادہ اس میں فائدہ اٹھائے جا سکے وہ ہمارے لئے بہتر ہو خاص کر اس مہینے میں مسئلہ رحم کے لئے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے فیملی، رشتدار، آئیزو، آقاریب، بھائی، بہن ہر مہینے میں تاقید ہے لیکن ماہ رمضان میں خاص کر تاقید کی گئی بیماروں سے ملنے کے لئے کہا گیا ہے ہسپیٹلوں میں آئیزو، آقاریب سے ملنے اپنے جائیں تو کم سے کم ان کی کنالی جو ہیں دوسروں سے ملنے کے لئے جائیں اس مہینے کے لئے ہے کہ اس مہینے میں افتار کے لئے خاص کر تاقید کی گئی ہے دوبارہ سوال کیا گیا جنبی رسول خدا سے کہ اگر میرے پاس اتنا نہ ہو کہ میں افتار کرا سکو تو اس وقت پیغمبر عاظم نے فرمایا تھا کہ کیا کیا ایک دانے، فرما بھی کسی کے پاس نہ ہوگا، ایک گھونٹ پانی کا بھی کسی کے پاس نہ ہوگا تو اس وقت میں بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے جتنا زیادہ ہو سکے خیر و خیرات کی جائیں خاص کر اپنے مرمومین کے لئے اجزو، آقاریب جو اس دنیا سے جا چکے جن کا ہمارے پاس موجود ہے جن کا گھر ہمارے پاس موجود ہے زمین ہمارے پاس موجود ہے جن کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تو ان کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس میں سے کچھتا حصہ بنتا ہے ہم ان کے لئے نکالیں کم سے کم ان کو ان جگہوں پر ہم یاد کریں ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مہرمزان کے جس میں دعاوں کے لئے بہت تاقید کی دیئے کافی دعائیں ہیں اس کو ضرور مفاتی الجنات کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کافی کتابوں کے اندر جو نقل کیا گیا ہے ان دعاوں کو ضرور پڑھیں ان دعاوں کو ضرور پڑھیں خاص کر دعا ہے مہرمزان میں رات کے لئے ہے پڑھنے کے لئے کہ اگر پڑھا جائے ایک چھوٹی سی دھائی لائن کی دھائی ستر کی دعا ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو چالیس سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور بہت سے اس میں چیزیں عمال نقل کیے گا انشاءاللہ اس سے استفادہ کیے جائے دیرے دیرے برالے شبہ پتر بھی نزدیک ہو جائے گی جس میں ہمارے قسمت لکھی جائے گی پورے سال کا رزق لکھا جائے گا پورے سال کے روزی لکھی جائے گی اور جو ہمارے نصیب میں جو ہونے والا ساری چیزوں کو اس میں جو ہے لکھا جائے گا اس مہینے میں بلکہ ہر مہینے میں اپنے زمانے کے امام کو ضرور یاد کیا جائے اور امام زمانہ پر ہمیشہ یاد کیا جائے جو امام زمانہ پڑھا جائے مولا کے زہور کے لئے دعا کیا جائے برحال امام نظر السلام کے بارگار میں مولا امام نظر السلام کے حدیث ایک منا فرماتے ہیں کہ اِذَا نَزَلَتْ بَكُمْ شَدَائِتْ فَسْتَدِ زُبِنَا کہ جس وقت تمہارے پرشندتیں آئیں مصیبتیں آئیں تو ہم سے استغاثہ کرنا ہے اس محصول کے بارگاہ میں استغاثے کے لئے حاضر ہیں اور بہرحال دعا کوں ہوں لوگوں کے لئے بھی جن لوگوں نے محصول کے محصول کے دعا کہا ہے یا نہیں کہا ہے ان سب کے لئے میں دعا کر رہا ہوں اس بارگاہ مولا میں خاص کر بیماروں کے لئے جو کہا گئے جو مریض بیمار ہم سب اس وقت بیرال ہیں تبانہ ہیں تندرست ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن بہت سے ہمارے آپ سب کے عائزہ و قارب دوست اس وقت خاص پیٹلوں میں ہیں اور سالے گزشتہ وہ لوگ بھی ہماری طرح چل پھر رہے تھے لیکن آج ہماری دعاوں کے مہتاج ہیں تو میں ان سب کے لئے بھی بارگاہ مولا امام رضا علیہ السلام میں انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا تمام بیماروں کو صحت آجلہ انائت کرے تمام مریضوں کو صحت آجلہ انائت کرے جو بے روزگار ہیں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں خدا روزیوں رزق میں اضافہ کرو جن کے دلوں میں بھی بیرالحج و زیارات کی تمنہ ہیں ان بقامات پر آنے کی تمنہ ہے دعا ہے پروردگار سے کے معبود ان سب کے بارگاہ معصومین میں آنا نصیب کرنا اور دعا ہے خاص کر بہت سی ماں اور بہنوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بہرالحج خطواندی عالم نے جن کو نعمت سے نوازا ہے بیٹی اور بیٹیوں کے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں میں انشاءاللہ ضرور ان کے لئے مولا امام رضا کے بارگاہ میں دعا گو ہوں خدا بہرال برابر کے کفو اور برابر کے رشتے انائت کرے اور جنہیں بہرال پروردگار تو نے بہرال یہ اس دواز کے یہ نعمت انائت کی ہے جو اولاد کے متمنی ہیں خدا جو گودیاں بیران ہیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں ماہ رمضان کے صدقے میں ان گودیوں کو آباد کر دے یہ خدا ہے آپ تجھے باستہ دیتے ہیں لبیت اتھار کا خاص کر مولا امام رضا علیہ السلام کا اس مہینوں کو خواست کر دے ماہ رمضان درگ کرنے کی ہمیں توفیق انائت کر دے کہ ہم صحیح معنوں میں ماہ رمضان کو درگ کر سکیں اور دعا ہے پروردگار سے پالے والے ہمارے بچوں کو اپنے والدائیں حضرگوں کی اطاعت کرنے کی توفیق انائت کر دے ایک دعا اور جو ہمیشہ دعا رہی ہے میرے معبود ہے میرے بابود تس سے دعا ہے معبود جس طرح تو نے ان بارکہوں کے گھومت سایہ دیکھنا نصیب کیا ہے اسی طریقے سے ہم سب کو جلد جلد جنت الوقی پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے پروردگار یہ دنیا بہت ظلم جور سے بھر چکی ہے ہر طرف کون ہی کون بہایا جا رہا ہے ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے ستم ہی ستم ہے منجی بشریت منجی دو عالم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے اور مولا کا ظہور ہم سب کے لئے باعث سے آفیت اور احمد قرار دے برحالی پرورام آپ دیکھ رہے ہیں سبتے ٹی وی کے اوپر اور انشاءاللہ جتنہ ہو سکے اس کو لائک و شیئر کریے کہ انشاءاللہ دوسروں بھی اس مقامات کے زیارت کر لیں آپ بھی سامنے زیارت کریں سامنے گمبت و بارگاہ ہے مولا کی آقا کی گمبت ہے کہ دعا یہی ہے پروردگار سے کہ جلد جلد پروردگار آپ سب کو اس بارگاہ معصوم میں آنا نصیب کریں انشاءاللہ آئیں ایک سلام مختصر سا مولا ابا مرزا کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں آپ سب کی طرف سے نیابتاً پوروط اللہ یا غریب الغربان اسلام علیکم مولایا معین الزعفاء والفقراء اسلام علیکم مولایا شمس الشموس یعنیس النفوس ایوہ المدفون بے عرض توس روحی و جسمی لکل فدا ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی